ہلو سٹوڈنٹس ویلکم یوالٹو مائی یوٹیب چینل اے محمد سٹوڈی سرکل آج کی اس فیڈیو میں ہم لوگ گل مہر کلاس ایٹ سے ایک پویم کو پڑھنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے انفولڈنگ بڑ کھلتی ہوئی ایک کلی اور اس پویم کے آتھر ہیں ناوشی کوریاما تو اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس پویٹری کو پڑھیں اور اسے سمجھنے کی کوسس کریں کیوں نہ ہم لوگ ہمارے آتھر ناوشی کوریاما کے بارے میں تھوڑا سا انفورمیشن گیدر کر لیں اور پھر ہم لوگ اپنی پویٹری پہ واپس چلے آئیں گے تو یہ رہا آپ کے پویم کے جسٹ نیچے ایک چھوٹے سے پیراگراف میں ہمارے آتھر ناوشی کوریاما کے بارے میں بتایا گیا ہے ناوشی کوریاما is a Japanese poet who has studied English literature in the United States and returned to teach in Japan بتایا گیا ہے کہ ناوشی کوریاما ایک جپانی پویٹ ہے انہوں نے انگلیس لیٹریچر انگلیس ساہت انگریجی ساہت کی پڑھائی کہاں پہ کی ہے United States of America میں اور واپس پڑھانے کے لیے وہ کہاں پہ آ جاتے ہیں اپنے دیش جپان میں آتے ہیں تو پہلے یہ اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرتے ہیں امریکہ میں اور پھر پڑھانے کے لیے as a teacher as a professor وہ کہاں پہ چلے آتے ہیں جپان میں چلے آتے ہیں اپنے دیش چلے آتے ہیں he began to write poems while he was away from home and went on to publish nine collections in English besides three translated from Japanese بتایا گیا ہے کہ انہوں نے لکھنا تب ہی سے شروع کر دیا تھا جب وہ گھر سے دور تھے اور پھر بعد میں کیا ہوا انہوں نے انگلیس پویٹری کے لگ بگ nine collection کو انہوں نے کیا کیا publish کروایا اور ان nine انگلیس پویٹری کے collection کے علاوہ انہوں نے تین جیپنیز پویٹری کو بھی انگلیس میں translate کر کی انہوں نے کیا کیا تھا publish کروایا تھا he has recently published a collection entirely in Japanese انہوں نے حال فیلحال میں ابھی کے دنوں میں ایک کیا کیا ہے publish کروایا ہے ایک collection poetry کا ایک collection جو کمپلیٹلی انٹارلی کس language میں ہے Japanese language میں ہے this poem compares the flowering of a water lily to the process of understanding a poem اب اس کا کیا مطلب ہوا تو basically یہ جو ہم لوگ poem پڑھنے جا رہے ہیں اس poem میں water lily flower کو use کیا گیا ہے کیا کرنے کے لیے یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم لوگ ایک poem کو کیسے سمجھتے ہیں تو ایک poem کو سمجھنے کے لیے ہمیں water lily کے flowering process کو سمجھنا ہوگا تب ہی ہمیں ایک poem سمجھ میں آئے گا تو یہاں پہ water lily کو as a medium use کیا گیا ہے کہ اگر ہم لوگ water lily کے flowering process کو سمجھ لیتے ہیں تو ساید ہمیں جب بھی کوئی poem پڑھیں گے لوگ تو اس poem کی meanings کو سمجھنا ہمارے لیے کیا ہو جائے گا آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے it is a simple poem but rich in meaning یہ جو ہمارا poem ہے وہ کافی simple ہے کافی سادھارن سا ہے لیکن اس کا جو meaning ہے وہ کافی rich ہے ہے نا rich کہنے کے مطلب in the sense کہ اس کے meaning کافی deep ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ آ جاتے ہیں ہمارے poem پہ تو اس poem میں total کتنے stenجہ ہیں one two اور three total three stenجہ ہیں تو first stenجہ کو ہم لوگ دیکھتے ہیں first stenجہ کیا کہتا ہے one is amazed by a water lily one is amazed by a water lily unfolding with each passing day تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں water lily کہتے ہیں تو یہاں پہ water lily کو define کیا گیا ہے flower like a lotus on the surface of water water surface پہ lotus کے جیسے ایک پھول lotus جو ہمارا national flower ہے کمل کا پھول جو کہ بھارتی جنتہ پارٹی bjp کا چناہ چند بھی ہے تو پانی کے سطح پر کھلنے والا ایک پھول جو بھارت میں پائے جاتا ہے کمل بالکل اسی کے جیسا پھول ہوتا ہے water lily ٹھیک ہے اور یہاں پہ دوسرا word ہے dimension dimension کا مطلب ہوتا ہے proportion اور size آکار کے بارے میں بات کی گئے ٹھیک ہے اب ہم لوگ آ جاتے ہیں اپنے stenجہ پہ stenجہ کہتا ہے کہ one is amazed by a water lily unfolding with each passing day کہ ایک انسان جب کسی water lily کو دیکھتا ہے جو ہر گزرتے دن کیا کرتا ہے unfold ہو رہا ہوتا ہے ہر گزرتے دن وہ کھل رہا ہوتا ہے اور وہ انسان سرپرائز کی ہو جاتا ہے taking on a richer color and new dimension کیونکہ ہر گزرتے دن وہ جو بڈ ہوتا ہے water lily کا اس میں شاندار colors لگنے لگتے ہیں اس میں اچھے اچھے colors لگنے لگتے ہیں اور اس کے جو dimension ہیں اس کے جو size ہیں وہ change ہونے لگتے ہیں پہلے جو بڈ ہوتا ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن وہیں جب ایک flower کے روپ میں develop ہوتا ہے تو اس کا dimension تھوڑا سا larger ہو جاتا ہے تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے color کافی bright and beautiful ہو جاتے ہیں اسی کو یہاں پہ richer color بتایا گیا ہے آپ پہ اگر picture میں دیکھو تو یہی ہیں وہ lilies کے flower اور دیکھ سکتے ہو کہ یہ کتنے شاندار کتنے beautiful دیکھ رہے ہیں آپ کو یہاں پہ یہ والا کافی شاندار دیکھ رہا ہوگا ٹھیک ہے اگر ہم لوگ آ جاتے ہیں اپنے second estrangeہ پہ second estrangeہ میں بتایا گیا ہے کہ one is not amazed at a first glance by a poem کیا مطلب ہوا کہ اگر آپ کسی poetry کو پڑھتے ہو سپوز کرو کہ آپ کو ایک poetry دے دیا گیا ایک poem دے دیا گیا کہ اسے آپ کیا کیجئے پڑھئے اور اس کے اردھ کو سمجھانے کی کوسس کیجئے تو آپ اس poetry کو پڑھ تو لوگے لیکن اس کی خوبصورتی کو آپ پہلی بار میں سمجھ نہیں پاؤں گے کہ اس poem کی کیا خوبصورتی ہے اور یہ poem چاہتا ہے وہی بات یہاں بتائی گئے ہے کہ one is not amazed کہ کوئی بھی انسان پہلی بار میں ہی دیکھ کر یعنی amazed نہیں ہو جاتا کیا by at a first glance کہنے کے مطلب by a poem جب آپ کسی poem کو پہلی بار دیکھتے ہو تو اس کی خوبصورتی کو آپ اچھے سے دیکھ نہیں پاتے ہو سمجھ نہیں پاتے ہو اس لئے آپ اس کی خوبصورتی سے surprise نہیں ہوتے ہو which is as tight closed as a tiny bird which کس کو بولا گیا ہے poem کو بولا گیا ہے کیونکہ ایک poem بھی بالکل ایک کلی کی طرح کافی tightly closed ہوتا ہے اس کے جو meanings ہوتے ہیں اس کے جو feelings ہوتے ہیں اس کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ کافی tightly closed ہوتی ہے بند ہوتی ہے اور اس کی خوبصورتی کو اس کی feeling کو realize کرنے کے لئے سمجھنے کے لئے ہمیں اس poem کو کیا کرنا ہوتا ہے بار بار پڑھنا ہوتا ہے کئی بار پڑھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کافی deeply کافی concentration کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے تب ہی ہمیں وہ poetry اچھے سے سمجھ میں آتی ہے وہی بات ہمیں stanza number two میں بتائی گئی ہے ٹھیک ہے کیونکہ پہلی نظر میں کوئی بھی انسان کسی poem کی خوبصورتی کو نہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ ایک بڑ کی طرح ایک کلی کی طرح tightly closed ہوتا ہے اوکی اب ہمارا final اور last stanza ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں yet one is surprised to see the poem gradually unfolding لیکن ہاں وہی انسان surprised ہو جاتا ہے کر سامنے آ رہا ہوتا ہے جب اس کو اس poem کی meaning سمجھ میں آنے لگتی ہے اس poem میں جو feeling ہمارا author ہمیں بتانا چاہتا ہے اپنے feelings کو share کرنا چاہتا ہے اور اس feeling کو جب ہم لوگ gain کرنے لگتے ہیں receive کرنے لگتے ہیں تو ہم لوگ کیا ہو جاتے ہیں surprised ہو جاتے ہیں وہی بات بتائی گئی ہے yet one is surprised to see the poem gradually unfolding جب آپ poem کو بار بار کئی بار آپ پڑھو گے تو دھیرے 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 gradually آپ کو اس poem کا sense سمجھ میں آنے لگتا ہے اور آپ اس کی خوبصورتی کو جان کر کے کیا ہو جاتے ہو surprised ہو جاتے ہو now let's read the final lines of this poetry revealing its richer inner self as one reads it again and over again وہی بات بتائی گئی ہے کہ جب آپ ایک قویتہ کو ایک poem کو ایک poetry کو again and again again and again آپ پڑھتے ہو لگاتار کئی بار ایک ساتھ پڑھتے ہو اور جس کے وجہ سے یہ جو poem ہوتا ہے اپنے inner self کو کیا کرتا ہے reveal کرتا ہے اپنے اندر کی خوبصورتی کو ہمارے سامنے لاتا ہے ہے نا اور اس خوبصورتی کو دیکھ کر ہم لوگ surprised ہو جاتے ہیں تو جب بھی آپ کو کوئی poetry ملے تو آپ اس poetry کو کیا کیجئے ہے نا ایک بار پڑھئے دو بار پڑھئے تین بار پڑھئے ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس کو بار بار پڑھئے گا تو آپ کو اس poetry کا ارث سمجھ میں آنے لگے گا جب پہلی بار میں نے اس poetry کو دیکھا تھا یا پڑھا تھا تو مجھے بھی اتنا فیل نہیں ہوا تھا کہ یہ poem اتنا انٹریسنگ اور اتنا شاندار بھی ہو سکتا ہے تو اس طریقے سے ہم نے اس poetry کو پڑھ لیا ہے اور سمجھ لیا ہے poetry کا explanation کیسا لگا آپ لوگ مجھے comment کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کیسے گا اور چینل پہ نئے ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کیسے گا ملتے ہیں ایک نئے چپٹر کے ساتھ تب تک لیے با بائی